میں نے اپنی کمیز بطور کفن بھوپی کو اس لیے دی ہے کہ میری کمیز کی وجہ سے میری بھوپی کو جنت کے لباس عطا ہوں گی اور میں قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ میری برکت کی وجہ سے قبر کھلی ہو جائے گی مولا علی کی والدہ کی بھی قبر اس وقت تک روشن نہیں ہوتی جب تک بیچ میں مصطفیٰ نہیں ہوتے صحابی کی بھی قبر روشن اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بیچ میں مصطفیٰ نہیں ہوتے تو قبر روشن کیسے کر لے گا حضور کی مسینی کے بغیر حضور کا جاڑو دینے والا مسجد ہوا آدھ رات کو فوت ہو گیا صحابہ نے دفنہ دیا میرے پاک نبی صبح آئے فرمایا میرا وہ غلام نہیں نظر آرہا جاڑو دینے والا حضور رات کو فوت ہو گیا ہم نے کفن دفن کر لیا آپ کو تقلیف دینا کہا رہا نہیں کیوں سارو اٹھایا فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے غلام سے جناب والا بخبر ہوں فرمایا میں تو اسے رات کا جنت میں ٹہلتا دیکھ رہا میرے پاک نبی نے فرمایا آؤ غلام کی قبر پر چلتے ہیں سبحان اللہ غلام کی قبر پر چلتے ہیں آج نے قبر ہوا لگتی ہے قبر پر نہیں جانا چاہیدہ میں کہا قبر میں قبر پر نہیں جانا چاہیدہ تک قبر دے وچکت ہو جانا چاہیدہ عجیب تباش ہے توجہ کرو اللہ اور حضور قبر پر تشریف لے گئے اپنے غلام کی قبر پر تشریف لے گئے حضور سرکار خود میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گئے یا نہیں گئے حضور قبر پر تشریف لے گئے اپنے صحابی قبر پر تشریف لے گئے حضور قبر پر کھڑے ہیں توجہ کرنا پتہ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا انہازہ القبور مملوعتن ظلمتن وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِسَلَاتِ عَلَيْهِمْ ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سن جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں توجہ ہے حضور نے فرمایا انہازہ القبور مملوعتن ظلمتن میرے غلاموں یہ جو قبر ہیں نا یہ اندیرے کا گاڑھ ہیں یہ ظلمت کا گاڑھ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا اللَّهِ ان کو منفر کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے بے صلاحاتی علیہ میری صلاحات کی وجہ سے صلاحات کا معنی نماز بھی ہے صلاحات کا معنی درود بھی ہے صلاحات کا معنی دعا بھی ہے اگر نماز مراد لی جائے تو احناف کے نزدیک بھی جائز ہے کہ اگر ولی جنازہ نہیں پڑھ سکا تو تین دن کے اندر اندر وہ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتا ہے لیکن جمہور کی یہ رائے ہے کہ صلاحات کا معنی دعا حضور نے فرمایا میری دعا سے قبریں روشن ہوتی ہیں اور صلاحات کا معنی درود بھی ہے گوئے مصطفیٰ کریم کہیں مجھ پہ درود پہ جو اس نیت سے اس درود کی وجہ سے بھی قبریں روشن ہوتی ہیں حضور قبر پڑھ گئے تو قبر روشن ہوئی یا نہیں تو اگر حضور قبر میں آگئے قبر روشن ہوگی یا نہیں ہوگی آج بڑی عجیب تبلیغ ہے جس نے پھر اس طرح اٹھا لی ہے میں مولی بن گیا ہوں کہا ہوش کرو آؤ قبر روشن کرنی ہے تو میں راستہ بتاتا ہوں یہی راستہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے توجہ کرنا تبلیغ ہو رہی ہے لوگوں کو تبلیغ کی جارہے عجیب تبلیغ طرز بھی عجیب ہے انداز بھی بڑا عجیب ہے لوگوں کو ڈرائے جا رہے ہیں ہوئے بچھو آئیں گے سنتے ہو نا ہوئے سانپ آئیں گے میں کہا پتر جی تو آڈی قبر ضرور آئیں گے ہماری قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے انداز تبلیغ کا دیکھ کوئی طرح بیانک ہے اور یار اسلام کی طرح میں لوگوں کو مائل کر رہے ہیں اسلام کی ترغیب دلانی ہے لوگوں کو اگر اسلام کی طرف لانا چاہتے ہو تو یہ کیا انداز تبلیغ ہے بچھو آئیں گے اس میں سانپ آئیں گے فنہ آئیں گے یہ آئے گا وہ آئے گا میں نے کہا اتنا بیانک انداز تبلیغ ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کو سانپوں کا تصور نہ بیس کرو لوگوں کو جنابی پیچھو کا تصور نہ بیس کرو لوگوں کو لوگو آیا کرو وہاں قبر میں مصطفیٰ آئیں گے یہ انداز تبلیغ ہونا چاہیے اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے مصطفیٰ کریم کا حیاء دلاؤ سب پتہ وچھ ہوا اندازت حیاء دلاؤں دلاؤں کے ایک عم سب پہ گلڈرانہ لیے ایک وچھ ہوا گلڈرانہ لیے توجہ کرو لوگوں کو حیاء دلاؤ کہ مصطفیٰ کریم آئیں گے اس لئے کم از کم میں یہی قسم سے روتا ہوں یہی رو نہ روتا ہوں سنیو اتنا صاف اور سترہ اور سچا عقید ہے تمہارا کاش کے عمل میں یہ کمزوری نہ ہو اتنا سچا عقید ہے تمہارا بخشش کی کوئی سبیل کوئی راستہ تو ہے نا وہ تب بالکل مڈے گئے ہوئے نا عقیدہ ہی برباد ہے تو اڑا کم از کم بخشش دا کوئی راستہ تا ہے نا تو جا تھوڑا جا اور محنت کرو اے نماز دی پابندی کر لاؤ حضور دی سنت چہرے تا سجا لاؤ کم بن جاسی یار قسم سے تاریخ الخمیس میں ذرا محبر سے توجہ سے توجہ سے تاریخ الخمیس میں مجوسی آئے آگ کے پجاری ہیں خدا کو مانتا ہی نہیں حضور کو مانتا ہی نہیں بڑی بڑی موچیں رکھیوں ہیں چہرہ صاف ہے جی حضور کے سامنے آنا حضور نے چہرہ پھیل لیا صاحب انجز کی حضور صلی اللہ چہرہ کیوں پھر افرماین کی چہرہ پہ داڑی نہیں مجھے تو میرے رب نے حکم دی ہے داڑی رکھنے کا یا رسول اللہ یہ مشرک ہیں نجس ہیں یہ آگ کے پجاری ہیں داڑی رکھیں کیا زواب نہ رکھیں کیا گنا حضور نے فرمایا نہیں داڑی اللہ نے مرد کے چہرے کا زیور بنایا ہے یہ مرد کے چہرے کا سنی ہو جتنے نوجوان بیٹھے ہو تھنڈے دل سے نراز نہیں ہونا اپنے ایمان سے بتاؤ مجوسی آگ کے پجاری ہیں اگر ان سے رسول اللہ نے چہرہ پھیل لیا تو آپ تو حضور کے غلام ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر قبر میں آپ سے حضور نے چہرہ پھیل لیا تو وہاں کون پرسان حال ہوگا بتائیے مجھے کون پوچھے گا آپ کو مرنا تو ہے یا نہیں ہے مرنا ہے نا ایک نیک دن دنیا سے جانا ہے پتہ نہیں یہاں سے اٹھیں یا نہ اٹھیں تو اپنے ایمان سے بتائیے کہ اگر چہرہ ہوا صاحب تو حضور نے وہاں چہرہ پھیل لیا کوئی پرسان حال ہوگا کوئی پوچھنے والا تو اپنے مصطفیٰ کریم کو راضی نہیں کرنا تو جو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ساری آفات مسئیبتیں علام سختی تکالیف رکاوٹیں سائیڈ پر رکھے صرف اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے چہرے پہ حضور کی سنت سجانے کے لیے تیار ہے وہ ذرا کھڑا ہو جائے صرف اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جن کی ہے وہ نہ کھڑے ہوں جن کی ہے وہ نہ کھڑے ہوں ماشاءاللہ زندہ بار زندہ بار ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے جو اپنے نبی کو فقط راضی کرنا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے یا رسول اللہ دنیا کی ساری رکاوٹیں ایک طرف صرف آپ کو راضی کرنے لیے ہم آپ کی سنت چیرے پہ سجائیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور یہ بات یاد رکھئے آپ میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے آپ اپنے پاک نبی کے سامنے کھڑے ہوئے آپ اپنے پاک رسول کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے دنیا ایک کی دو ہو جائے اس بات پہ پکا یم جانا ہے اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے تو سامنے نزید شام چیرہ بھی اتنا سچا عقیدہ ہو یار دن اتنا صاف ہو تو عمل میں کیوں کمزوری ہے عمل میں بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے نوجوان تو نوجوان اج کل قسم سے میں بڑا پرشان ہونے بزرگو ستر ستر تاسی ایسی سال بڑھے انہوں بھی پپو بڑھن دی شوق ہوندی ہے او بھی جناب تازہ روز جناب روز تو سے چیرہ چوپڑ کے سامنے آئے ہیں دو ستر سال عمر ہے شرم بھی بندی نہیں ہاں دی جائے عجیب تماشا کر ستر ستر سال سال دے بڑھے او بھی روزانہ شیو کر دیں روٹی آر ایوی چیز ہے نماز آر ایوی فرض ہے خدا کے لیے کم از کم یار اپنا چیر اپنے مصطفیٰ کریم جیسا بناو میں یہی رونا روتا ہوں اتنا سچا سنیو دو کم خدا دی قسمت تو سن کر لگو نا دو کم اتنا کم ٹائٹ ہے بھئی کوئی دوجی بار جم کبھی آوجا تو انتھڑکا نہیں سکتا عقیدہ اتنا سچا بس صرف نماز پکی کر گئے نو داڑی شریف پکی کر گئے بجل مسیطہ تو سن بھرنیان دوجہ نو بڑن دا موقع ہی نہیں مل سکتا غل سمجھئے کوئی نہیں سمجھئے اس لیے اس مہم یہ بات یاد رکھی سبحان اللہ قریم رو میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ تبلیغ کرو لگوں کو قبر میں رسول اللہ آئیں گے مصطفیٰ کریم آئیں گے تو کم از کم چہرہ تو اپنا حضور جیسا بنو دل اگر اتنا سچا انہیں کہتا ہوں پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو پھر داڑیوں کا لحاظ ہے بگرنہ اس داڑی کا بھی کوئی فیدہ نہیں نمازوں کا بھی کوئی فیدہ نہیں سنیوں کہ کہتا ہوں عقیدہ اتنا سچا ہے عمل میں کمزوری ہے یہ بھی پوری کر لو سامین عزیت شاہ میں کیا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کریم قبر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں مَا رَبَّكَ تیرہ رَبْ کُن مَا دِنُكَ تیرہ دِن کیا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُو فِي حَقِ حَاظَرَّ جُلِ حضور کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور بڑے مزے کی بات ہے مجھے آج تک نہیں سمجھائی پہلے دو سوال جن پہ جھگڑا نہیں وہ مشکات شریف کے اندر ہیں اور جس پہ زیادہ لہ دے ہوتی ہے وہ بخاری شریف میں ہیں یہ تیسرے سوال حضور کا چہرہ سامنے ہوگا پرشتیں گے مَا كُنْتَ تَقُولُو یہ نہیں کہ تُو جانتا ہے کہ نہیں مَا كُنْتَ تَقُولُو